جائن فرنس میرا نام عجید سنگھ ہے اور آپ میرا یہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دردہ کی کھری کھری اب اولمپک سے ہمارے پہلوان بہت اچھا پردرشن کر کے لوٹے ہیں اور ان کے لوٹنے کے بعد ایک نئی بحث ہم نے شروع کی ہے کہ ایک کھلاری جب اولمپک میں پدک جیت کے لوٹتا ہے تو آخر اس کی سفلتہ کا شریک اس کو دیا جائے شروعات ہوئی روی دہیہ پہلوان کی شاندار سفلتہ سے جب انہوں نے سلور میڈل جیتا ٹوکی اولمپکس میں تو جب وہ واپس آئے تو ستپال پہلوان نے ان کی سفلتہ کا سارا شریک خود لوٹ لیا اور ہر جگہ چاہے وہ دلی کا ائرپورٹ ہو تو چاہے دلی کے سب ہی سماروں ہوں یا پنچکولہ حریانہ سرکار دوارہ کیا گیا وہ آپ کو جیسے میں نے ان کو بازی دیئے نا اجگر اجگر جیسے اپنے شکار کو لپیٹ لیتا ہے ویسے ہی وہ اپنے شکار کو لپیٹے ہوئے دکھے کبھی روی دہیہ کو انہوں نے لپیٹ رکھا تھا اور کبھی بجرنگ پونیا کو اور ہمارے بچارے پہلوانوں کی بھی پتہ نہیں کیا مجبوری ہے کہ یہ اس اجگر کو اپنا کوچ بتانے ان کو بتانا پڑتا ہے خیر سب تو یہ بحث شروع ہوئی تو یہ بحث پھر مجھے جب میں نے یہ ویڈیوز بنائے تو مجھے بہت سارے کوچز کے اور بہت سارے پہلوانوں کے فون آئے بہت سارے کوچز نے مجھے بہت سارا فیڈ بیک دیا اور پچھلے پچھستی سالوں سے کشتے جگت کو میں بھی دیکھی رہا ہوں تو میں نے کافی لمبا سمیں نائیس پٹیالہ میں بتایا ہے اور کوچنگ کیمپس کو میں نے اپنی آنکھوں سے بہت لمبے سمیں تک دیکھا ہے اس کے بعد ڈیلی کے کیمپس بھی دیکھے ہیں اور میں دلی میں سپورٹس آتھارٹی آف انڈیا میں ٹیمز ونگ میں پروجیکٹ آفیسر بھی رہا ہوں تو میں نے یہ کیمپس خود کنڈکٹ بھی کیے ہیں کنڈکٹ مینز سپورٹس آتھارٹی آف انڈیا ان سارے کوچنگ کیمپس کو کنڈکٹ کرتی ہے وہ سارا ساری فائلز سارا پتر ویوہار اور سارا مینجمنٹ سارا ایڈمنسپریشن میرے سامنے سے ہو کے گجرا ہے اور میں نے اس سسٹم میں اندر گھس کے دیکھا ہے اس کے بعد ایوارڈز کیسے ملتے ہیں ارجن ایوارڈ کیسے ملتا ہے درونہ چیئر ایوارڈ کیسے ملتا ہے ان کی فائلز کیسے موو کرتی ہیں کیسے کیسے منپولیشنز ہوتے ہیں یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میری وہ فائلز تمام فائلز میری آنکھوں کے سامنے سے گجری ہیں تو ایک نئی بحث اسی میں جڑ گئی ہے کہ یہ درونہ چیئر ایوارڈ کے نام پہ جو ہمارے دیش میں ایک بہت بڑی وسنگتی ہے میں درونہ چیئر ایوارڈ میں دھاندھلی شبد تو نہیں استعمال کروں گا وہ دھاندھلی نہیں ہے وہ انفیکٹ ایک بہت بڑی وسنگتی ہے اور اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزمپل دیتا ہوں ساکشی ملک ہماری ایک پہلوان ہے جنہوں نے پچھلے اولمپکس میں برانج میڈل جیتا تھا تو اب ایک پہلوان کی اتنی بڑی سفلتہ اگر ہے تو اس سفلتہ کے لیے کسی کو دھونے چاہرہ بہت ملنا چاہیے نا تو آپ کو معلوم ہے آج تک ساکشی ملک کی اس برانج میڈل کے لیے یا ساکشی ملک کی کریئر میں ان کی شاندار سفلتہ کے لیے کسی ہندوستانی کوچ کو یا کسی بھی ویدیشی کوچ کو کسی کو بھی ساکشی ملک کی پرفارمنس کے لیے کسی کوچ کو دھونہ چاہرہ ایوارڈ نہیں ملا آج تک آپ کو معلوم ہے یہ بڑی عجیب سی لگ سکتی ہے نئے درشکوں کو اب کیوں نہیں ملا کیونکہ اب ہماری ساکشی ملک بیچاری اتنی معصوم ہے وہ اتنی ابھی بچہ ہے چھوٹا ہے وہ وہ یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائے گی میرا کوچ کون ہے تو ساکشی ملک کو یہی نہیں معلوم میرا کوچ کون ہے تو پھر درونہ چاہرہ کس کو ملے گا ساکشی ملک کا جو پورا کریئر ہے اس کے بارے میں جو موٹی موٹی جانکاری مجھے حاصل ہوئی حالانکہ آج میں نے ساکشی ملک کو دو تین بار فون کیا پر انہوں نے میرا فون اٹھایا نہیں ادروائز میں ان کا ورشن بھی لے لیتا پر جیسا کی روح تک کے بہت سارے نیوٹرل کوچز نے کھلاڑیوں نے پہلوانوں نے مجھے بتایا کہ ساکشی ملک نے اپنا کریئر لگ بھگ دو ازار پانچ چھے کے اس پاس جو ہے وہ ایدھا بگنر سٹیڈیم میں آنے لگ گئی تھی تو تب جو ہے وہاں پہ ایک ریسلنگ کوچ ہوتے تھے میسٹر ایشورد دہیا وہ ڈسٹرک کوچنگ سینٹر سر چھوٹو رام سٹیڈیم میں جو ڈسٹرک کوچنگ سینٹر ہے ہرینر سوٹ سپارٹمنٹ کا اس میں وہ کوچ تھے تو وہ نیچرل ہی وہ سارے بچے ان کے پاس آتے تھے اور ان کے پاس پریننگ کرتے تھے پھر وہ کوچ صاحب جو ہے وہ ڈی اے سو ہو گئے تو ایک صاحب اور وہاں پہ کوچ صاحب ہیں راجویر سنگھ جی وہ وہاں پہ سب کوچ تھے اسی ڈسٹرک کوچنگ سینٹر میں تو چار پانچ سال وہ کوچ رہے اور ساکش ملک جو ہے وہاں پہ وہ ایک ڈی بورڈنگ سکیم جسے ریسلنگ ایک ایڈمی کے نام سے چلاتی ہے حرینا گورمنٹ تو اس میں لگ بھگ دو ڈھائی 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 روپے پر منت جو ہے کھلاڑی کو صاحب دی جاتی ہے ایک طریقہ سے ایک ڈائیٹ منی ہے سترہ تیر روپے روز اور وہ ڈے بورڈنگ ہے کہ بچہ صبح شام پریکٹس کرنے اپنے گھر سے آتا ہے ریزنیشل فیسلیٹی نہیں ہوتی ہے بچہ صبح شام پریکٹس کرنے آتا ہے اور اس کو گورنمنٹ جو ہے ایٹی روپیز پر ڈے کے حساب سے ایک سیونٹی روپیز پر ڈے کے حساب سے ایک آرثک ساہتہ دے دیتے تھے کہ بچہ گھر سے آ رہا ہے تو اس کو سترستی روپی کی ڈیلی کی ڈائٹ ٹھیک ٹاک ہوتی اس زمانے میں سترستی روپی تو یہ ایک بہت اچھی سکیم ہے اور ہر کوچ کے پاس جن کے پاس بھی یہ سکیم تھی وہ اپنے سارے سٹودنس کو ایک بہت اچھی ویٹی ساہیتہ گورنمنٹ کی طرف سے مل جاتی تھی تو صاحب راجبیر کوچ صاحب کے پاس ساکشی مل جو ہریانہ سرکار کا ریکارڈ ہے وہ یہ کہتا ہے ہوتا کیا ہے میں عام درشنوں کے لئے بتا دوں کہ جو کوچز ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے تو اپنی ایک حاجری بھرنی ہوتی ہے بھئی آپ سنٹر پہ آئے تو ڈیلی آپ نے ایک حاجری لگائی نا اس کے بعد ساہب سارے سٹودنس جو ٹرینیز ہوتے ہیں ان کا ایک attendance register ہوتا ہے تو ہر کوچ کی تو تنخواہ بنتی ہے اس کے حاجری register پہ اور سٹودنٹ کا جو attendance register ہوتا ہے تو سارے کوچز ایک منتھلی ریپورٹ اپنے department کو بھیجتے ہیں which is certified which is attested یا مضیب سمجھے کہ وہ دھکارک روپ سے اپنے ڈی اے سو سے counter sign کرا کے head of the department ہریانہ department کو ایک منتھلی ریپورٹ بھیجتے ہیں اس کے بعد منتھلی appraisal بھیجا جاتا ہے اس کے بعد ایک annual appraisal ہوتا ہے اس میں سارے ریپورٹ ہوتے ہیں کہ آپ کے سنٹر سے کتنے بچے district کھیلے کتنے بچے state کھیلے کتنے بچے nationals کھیلے کتنے international ہوئے وہ ای کے کھلاڑی کی جو ہے وہ کتنے beginners ہیں کتنے school level پہ کھیل رہے ہیں تو یہ سارا record ہے it is all recorded یہ ہوا ہوا یہ باتیں نہیں ہیں تو ساکشی نے پانچ سال لگ بھگ پانچ سال راجبیر کوش صاحب کے ساتھ پاس اس academy میں practice کی جس کا record ہے اور ہر مہینے وہ day boarding scheme کا دو ڈھائی ہزار پہ جو بھی scholarship تھی وہ انہوں نے receive کی ہے تو اس سے تو وہ مکر نہیں سکتے کہ پانچ سال انہوں نے راجبیر کوش صاحب کے ساتھ trading کی اس کا اس کے بعد جب راجبیر کوش صاحب بھی ڈسٹرک سپورٹ سب سر بن گئے تو وہاں پہ ایک رسلنگ کوش تھے جو کی نیس کر کے آئے تھے اور وہ اپنی سمائے دیتے تھے اور ان دنوں ان کا appointment نہیں ہوا تھا پرنتو وہ رو جانا صبح شام سیڈم آتے تھے اور انہوں نے ٹریننگ کر آئی ہے اور آج آپ رو تک میں کسی سے بھی پوچھ لیجئے تو وہ یہ بولتا ہے کہ نہیں ان کا نام ہے مندیپ سنگ مندیپ جی تو مندیپ نے کئی سال تک رو تک میں وہ اویتنک سمائے دیتے رہے ان کو کچھ بچے جو مجھے بتایا گیا ہے کہ کچھ جو سینئر تھے وہ سو سو دو دو سر روپہ مہینے اکٹھا کر کے کچھ کو ایک stipend کے روپ میں مل جاتا تھا وہ بچوں کا اپنے collection ہوتا تھا وہ بچوں کی اپنی ایک arrangement ہوتا تھا اس کے بعد شاید دو ہزار چودہ کے اس پاس مندیپ جی جو ہے وہ اسی ہریانہ سپورٹس ریپارٹمنٹ میں ادھا کوچ اپوائنٹ ہو گئے پھر تو ان کی سرکاری نوکری لگ گئی تو اور اس کے بعد لگ بھگ چودہ پندرہ کے بعد ساکشی جو ہے وہ نیشنل کیمپس میں جانے لگ گئی تھی اور پھر وہ کیمپوں میں رہی کیمپس سے جب بھی آتی جاتی تھی تو وہی روتک میں اسی سنٹر پہ پر پریکٹس کرتی تھی اور وہاں پہ مندیپ کوچ ساب ہوتے تھے اس کے بعد کیمپس میں there is a team of کوچز جہاں پہ ایک چیف نیشنل کوچ ہوتا ہے ایک یا دو فورن کوچز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ چھے سے آٹھ کوچز at least چھے سے آٹھ کوچز نیشنل کیمپ میں جو ہے وہ میٹ پہ ٹریننگ دیتے ہیں تو ساب اب آپ مجھے یہ بتائیے کی how do you decide کی کسی ایک student کا کسی ایک پہلوان کا کوچ کون ہے ایک بچے نے شروع میں نرثری پڑھنا سیکھا اس کے بعد دوسری چوتھی کلاف میں گیا پھر پانچ سٹی سٹی آٹھ میں گیا پھر نووی دس میں کی پھر گیار پہ پہ سٹی کی اور وہ ایک بہت 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 تو اب آپ کو decide کرنا کہ بچے کا گروہ کون ہے جس پہ میں تین سال جس گائیڈ کیا وہ اس کا گروہ ہے جس نے اس کو پوست گریجووشن میں پڑھائی وہ اس کا گروہ ہے جس نے گریجوشن پڑھائی آٹھ مگلی پگڑ کے لکھنا سکھایا وہ گروہ ہے اور گروہ آپ ایک سفل ویکتی کا گروہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے سفلتہ is a process یہ ایک دن میں تو حرجت ہوتی نہیں ہے اس میں اگر پندرہ بیس سال لگتے ہیں تو ان پندرہ بیس سالوں کی جرنی میں ایک سفل ویکتی چاہے وہ کسی بھی فیڈل میں سفل ہو تو ہم یہاں کھلاڑیوں کیوں بات کر رہے ہیں ایک سفل کھلاڑی جتنے اولمپک میڈل جیت لیا اس کی اس پوری جرنی میں کتنے کوچز آئے اور اس میں سے کسے آپ جو ہے درونہ چیارے مانیں گے تو صاحب ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر کھلاڑی کے اوپر چھوڑ دیا جاتا بھائی تو بتا دی تیرا کوچ کون ہے تو ہم آدھی ساکشی ملک بیچاری ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائی کہ میرا کوچ کون ہے اس کی یاد داشت کچھ کمجور ہے صرف میں چوٹ ووٹ لگ گئی ہوگی اچھا اس کے علاوہ کوچز کو بچوں کی پرفارمنس پہ کیش ایوارڈز ملتے ہیں وہ اپنے کسی بھی انٹرونیشنل لیول پہ چھوٹی سی بھی پرفارمنس اگر آتی ہے تو کوچز کو انسینٹیو دینے کی ایک یوجنا بھارت سرکار کی اور راجی سرکاروں کی ہے تو ساکشی ملک کی جو پرفارمنس تھی اس پہ مجھے ایسا بتایا گیا ہے کہ دو کوچز کو دس دس لاکھ روپیہ کیش پرائز دیا گیا اس میں ایک شاید مندیب جی ہیں اور دوسرے ہمارے چیف ناشل کوچ ہیں اپنے خلدیب ملک صاحب تو بات یہ ہے ٹھیک ہے it's good پر کیا ساکشی ملک کی اس پوری اولمپک یاترہ میں صرف یہی دو کوچز تھے کئی ہم نے کچھ بہت مہتپون لوگوں کو جنہوں نے اسے شاید انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہوگا یا میٹ پہ پہلا قدم جب رکھا ہوتا تو میٹ پہ کھڑے ہونا سکھایا ہم نے ان کو کیا اگنور کر دیا اس کے بات آب آ جاتا ہے آپ کا درونا چار ایوارڈ تو درونا چار ایوارڈ کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے مجھے سب سے بڑی جو بسنگتی لگتی ہے کہ جو کوچز ہیں ان کو اپلائی کرنا پڑتا ہے کہ آپ میرے کو درونا چار دے دو کیونکہ میری یہ 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 ایچیویمنٹ ہے تو اس کے بہت سارے لمبے کریٹیریاں ہیں اور بہت لمبا ایک بڑا پولندہ قسم کا جو ہے ان کو فورم بھرنا پڑتا اور اپنی پوری ایچیویمنٹ دکھانی پڑتی ہے تو اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کو صرف ایک سوڈنٹ کی اگر ایچیویمنٹ ہو جائے تو اس سے نہیں بات بنتی ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک آپ نے اگر اولمپین تیار کیا تو باقی اور بھی آپ کی ایچیویمنٹ آپ کو دکھانے پڑتی ہے خیر وہ کوچز مینج کر لیتے ہیں اور میں نے ایسے بہت سارے کوچز کو جو ہے ایسی پرفارمنس مینج کرتے دیکھا ہے کہ ایک کھلاڑی اس سے بھی لکھوا لیا اس سے بھی لکھوا لیا اس سے ریکویسٹ کر لی اس سے ریکویسٹ کر لی دو چار پانچ کھلاڑیوں سے ریکویسٹ کر کے جو ہے اپنی اپنا پرفارمن لوگ بناتے ہیں اور بہت سارے کیسز میں سب چیف نیشنل کوچز جو ہوتے ہیں جو کیمپس میں ہوتے ہیں ان کو درونچار ایوارڈ دیا جاتا ہے یا ان کو کیش پائید دیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی ایک بہت بڑی وسنگتی ہے کی مہت تو کس کا زیادہ ہے جس کوچ نے بچے کو تیار کر کے نیشنل کیمپ تک پہنچنے لائک بنایا نیشنل کیمپ تک پہنچنے لائک میٹس وہ بچہ نیشنل میں فرس چکن تھرڈ آیا اُتنے نیشنل لیول پہ پرفارمنس دی تب ہی تو وہ نیشنل کیمپ میں آیا تو سب نیشنل چیمپین بنانے تک جس نے کام کیا آپ اُس کو اگنور کر کے ایک ایسا ویکتی جو کہ چیف نیشنل کوچ ہے اُس کے پاس پورے دیش کے پہلوان آگئے اور سٹلی جب آپ کوچنگ کیمپس میں کام کریں گے تو کسی نے کسی کے میڈل آئے گا تو یہ تو وہ بات ہو گئی تب کی گائے پالی کسی نے اس کا دودھ کھولایا کسی نے دودھ بیٹھایا کسی نے اور پھر جب ملائی جم گئی ساری ملائی پورے دیش کی اکٹھی ہوکے نیشنل کیمپ میں پہنچ گئی تو چیف نیشنل کوچ صاحب جب وہ ملائی کھا گئے بھئی نیشنل کیمپ میں پورے دیش کی ملائی پورے دیش کی کریم نیشنل کیمپ میں اکٹھی ہوتی ہے نا تو نیشنل کیمپ تک ان تمام بچوں کو جو 50-60 لوگ نیشنل کیمپ میں پہنچ تے ہیں ان سبھی پہلوانوں کو وہاں کیمپ تک لانے میں کیا مشرہ ہوتا ہے چیف نیشنل کوچ کا پہ ملائی تو ساری چیف نیشنل کو کھاتے ہیں کلدیب کو صاحب کے دس لاک روپے ساکش ملک کا انہوں نے کھایا نا تو جو راجویر کو صاحب یا عشور دی تھے وہ گھر چھیل رہے تھے رو تک میں بیٹھ کے اور بھی مجھے پوری جانکاری نہیں ہے اور یہ تو سب یہ چیف نیشنل کوچز کو سارا ہم چیف نیشنل کوچ کے مہتو کو نکار نہیں رہے ہیں کیونکہ کئی بار جو پہلوان ہے وہ چار چار پانچ سال کوچنگ کیمپس میں کوچنگ لیتے ہیں اور ان کی پھر پرفارمنس بڑے لیول پہ آتی ہے تو ایک نیشنل کوچ پچھلے چار سال کوچنگ کیمپس لے رہا ہے دیکھیں وہ بھی اپنی پریوار سے دور کوشتی کو سمرپت ہے اور اپنے پریوار سے دور بیٹھ کے سالوں سال کوچنگ کیمپ پڑے ہیں ہم ان کے مہتو کو نکار نہیں رہے ہیں پرانتو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم اپنے نیشن کوچ کو شرے دیتے ہے تو گراس روٹ لیول پر کام کرنے والے جو گمنام کوچ ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں تو ساکشی ملک کا بڑا مزید کیس ہوا جب ساکشی ملک کا جب برونس میٹل آ گیا تو تیہ ہوا اب یہ تیہ نہیں ہو پایا کہ ساکشی ملک نے کچ پروگرم میں جو ہے مندیب کو صاحب کا نام لیا کچ پروگرم میں اپنے کلدیب کو صاحب کا نام لیا تو ان کو ہرینہ گورنمنٹ نے جو 10 لاکھ روپے کیش پائیز دیا حالانکہ اس میں بہت بڑی کانٹروبرسی ہوئی اور ان کو کیش پائیز ملنے میں مجھے ایسا بتائے گھوشنا میڈل آنے کے بعد دو تین سال لگ گئے تھے پیسہ ملنے میں پر صاحب درونہ چار آج تک نہیں مل پایا تو مجھے جیسا کہ 2017 میں اور 2018 میں تو مندیب کو صاحب نے ساکشی کی پرفارمنس کو کلیم کرتے ہوئے کہ یہ ساکشی کی شادی ہو گئی ستیورت سے اور ان کے سسر جی وہ بھی بڑے ڈیکوریٹڈ ریسلر ہیں ستیوان پہلوان 68 کے ہندوستان نے جو سٹار دو چار پیدا کی ہیں ہندوستان میں 68 کے جی کا پہلوان ہوتا وہ واقعی دیش کا سپر سٹار ہوتا چاہے آپ 1940 سے اٹھا کے آج تک دیکھ لو 68 کے جی سپر سٹار ہوتا ہے دیش کا سب سی اچھا پہلوان بن جاتا ہے کوئی دور آئے نہیں تو ستیوان پہلوان 68 کے جی سپر سٹار رہے اپنے زمانے کے سب ستر جی بن بہت اچھی بات ہے اور آپ بیٹا دیش کا بیجھوڑ پہلوان ہے بہت اچھا پہلوان ہے اور مجھے پورا بشواس ہے کہ وہ ایک دن وہ بھی میڈل لائے گا ستیورت ساکشی کو برانج مینڈل دلانے میں ستیورت پہلوان جی آپ کا کیا رول ہے why should you claim درونا چارے اور ستاکشی پرفارمنس بہورانی کی پرفارمنس کے لیے آپ کو درونا چارے کیوں دے دیا جائے اور یہ ستاکشی کا یہ case پہلا نہیں ہے ایسے بہت سارے پہلوانوں نے کوشش کی ہے کہ جب ان کا میڈل آ گیا تو درونا چارے دلانا ہوا تو اپنے پتا جی کو دلا دیں اپنے بھائی صاحب کو دلا دیں اپنے کسی رشتدار کو دلا دیں جس بچارے کوچ نے سچ محنت کی ہے اس کو نہ دینا پڑ جائے ایسا بھی سنائے کہ بہت سارے لوگ کسی کوچ کو شرے دینے کے لیے کافی کچھ سودے باجی بھی ہوتی ہے تو صاحب یہ کسی ایک وقت کو درونا چیارے دے دینا ایک تو یہ کونسپ پوری طرح غلط ہے بہت سارے کوچ مل کر بہت سارے گرو مل کر ایک سفل ایک بڑا ایک میڈلسٹ پہلوان تیار کرتے ہیں تو کسی ایک کو اس کا درونا چیار مان لینا یہ اس پرسکار کی وسنگتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت سرکار کو اور سبھی فیڈریشن کو اس پہ وچار کرنا چاہیے اور کسی بھی ایک اچھے پہلوان کی سفلتہ کا شرے کسی ایک وقتی کو نہیں لوٹنا چاہیے بلکہ سبھی ان گمنام میں نے کہا نا نیو کی جو گمنام ایٹیں ہیں ان کو بھی اوپر لانے کی ضرورت ہے فکر صاحب یہ پورا سسٹم یہ دیش گمنام ایٹوں کے اوپر ہی کھڑا ہے اس لئے ہم ان گمنام ایٹوں کو نیو کے ان پتھروں کو گراس روٹ لیول پہ کام کرنے والے اپنے گرووں کو اپنے کوچز کو اپنے افتاد خلیفہ کو اگنور نہیں کر سکتے اس لئے آپ دھونا چار اور کیش اوارڈ جو دیتے ہیں اس میں اس بات کیا دھیان رکھے کہ سبھی جو پوری چین ہے کوچز کی مطلب پہلے دن سے لے کے اور میڈل کے وکٹری پوڈیم تک کھڑے ہونے تک کی یاترہ میں خلاڈی سے آپ ہر سال پوچھئے کہ آج تمہارا olympic medal آیا پچھلے سال تمہارا کوچ کون تھا پورے پچھلے پندرہ بیس سال کی اس سیل لکھائیے کہ بھئیہ چیف نیشل کوچ تو تم کو صرف کیمپ میں ٹریننگ دیتا ہے جب کیمپ ختم ہوتے ہے بیس دن کا جب بیچ میں گیپ ہوتا ہے تب جا کے کہ ٹریننگ کرتے ہو کس سینٹر پہ جاتے ہو کیمپ جس سال پہ لی بار آئے تھے جس وقت لڑ رہی تب وہاں کوچ کون بیٹھا تھا کونے میں جو گل پھڑ رہا تھا آپ کے لیے تو تب یہ سری دونے چیئے پورے بیس سال کا بیورہ مانگی کھلاڑی سے کہ کس کس کوچ نے تم کو کس کس لیول پر ٹریننگ دی ہے اور سب کو شہد دیجئے یہ بحث یہ چرچہ یہ مرش اسی طرح چلتا رہے گا آج کے لئے اتنا بہت بہت دنیوا thank you very much